ایک ڈیبیٹ کشمیر کو لے کے ہو رہی تھی اور نہرو جی بہت بڑی زور دور سے فلوسفیکل بات کرتے تھے وہ تو کیونکہ وہ کہتے تھے بھائی ایکسیڈنٹ ہندو تھے اب ہمیں پتہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہندو کیسے ہوتا ہے اور وہ ان کا کھان پان کلچرلی مسلمان تھے اور رہنے میں انگریز تھے نہرو جی کشمیر پہ فلوسفیکل بھاشنہ دے رہے تھے یعنی جس راج میں آگ لگی ہوئی ہو جس میں پڑوسی راج نے کبائلیوں کی شکل میں اپنی فوج کو بھیج دیا ہو اور وہ فوج دندناتی ہوئے اندر گھت رہی ہو اور وہ کشمیر کے اوپر ایک پیچھے ہاتھ باندھ کے ویجنری انداز میں اپنا بھاشنہ دیے جارے تھے سردار پٹیل اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے ماؤن بیٹن اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب اور بیٹھے تھے جو اب نہیں رہے ان کا نام ہے سیم مانک شاہ یہ ریفرنس بتا رہا ہوں میں آپ کو میں آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں بتاؤں گا جس کا دور دور سے بھی رسس اور بی جے پی سے سمبند ہو کیونکہ آپ پانچ جن کو جیسی کوٹ کریں گے کہیں گے یہ جھوٹی خبر چھاپتے ہیں ایک بہت بڑے جنرلسٹ ہیں ایک سٹریم اسٹونچ انٹی بی جے پی اور رسس ہیں میں ان سے جانتا ہوں میری دوستی ہے انہوں نے 1996 میں کتاب لکھی ہے The Revival Version of History Published by Oxford Press in 1996 The name of the writer is پریم شنکر جھا یہ پورا جو میں ورنن بتا رہا ہوں یہ ان کی کتاب سے بتا رہا ہوں اور اس کتاب میں انہوں نے سیم مانک شاہ کا انٹرویو لیا ہے تو سیم مانک شاہ پورا دیش اس آدمی کی بہادری اور ایمانداری کو سلام کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جب نہرو جی لگاتار بول رہے تھے تو پٹیل بڑے انکمپٹیبل تھے ان کو بڑی اُلجھن ہو رہی تھی کہ ایک طرف یہ سیچویشن ہے میں یہاں ہوں منسٹر بنا بیٹھا ہوا ہوں اور یہ آدمی فلوسفی کی بھاچنڈ دے رہا ہے وہاں پہ سیم مانک شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ماؤنٹ بیٹن بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آدمی کی چترائی آپ کے راج کے اس آدمی کی سوچ نے ستر سال لگا دیئے دوسرا آدمی کو بھیجنے میں تھی اس وقت بھی لیکن وہ کن چیزوں سے گھرے ہوئے تھے کن لوگوں کے بیچ بیٹھے تھے کہ انہیں ٹھیک بھی رہنا ہے اور کام بھی کرنا ہے سردار پٹیل نے نہرو سے بھاشن دیتے میں کہا کہ نہرو تمہیں کشمیر چاہیے کہ نہیں چاہیے تو فلوسفی کے انداز میں سردار پٹیل کے اس مقصد کو وہ نہیں سمجھے اور سردار پٹیل سے بڑے خصے میں بولے وائی نوٹ تو سردار پٹیل نے سیم مانک شاہ کے کان میں کہا کہ آپ کو آرڈر مل گیا جائیے اور پھر سیم مانک شاہ نے آخر میں جو کام کہا وہ مزے کی بات ہے سیم مانک شاہ نے کہا کہ سردار پٹیل سے میں نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے انجانے میں کہی ہے یا جانموچ کے ہندی میں کہی ہے سردار پٹیل نے کہا انگریزی میں کہتا تو یہ ماؤن بیٹن سمجھ جاتا اور اسے کرنے نہیں دیتا تو کیسے کیسے اس وقت بھی لوگوں نے راشت کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگائی ہے یہ گھٹنا اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ اس کتاب میں سیم مانک شاہ کے انٹرویو میں ہے اسی طریقے کی ایک کتاب اور ہے اس کتاب کا نام ہے انڈیا فروم کرزن ٹو نہرو این آفٹر یہ 1969 میں لکھی گئی ہے اور نہرو جی کے سب سے خاص جنرلس تھے ہندوستان ٹائمز کی ایکزگوڈی وارڈر تھے اور پریس کلو آف انڈیا کے فاؤنڈر پریزیڈن تھے اس لیے مجھے پتا ہے کیونکہ میں وہاں چار سال تک رہا انہوں نے اس کتاب میں پیج نمبر 353 پہ چیپٹر نمبر 13 ہے جو یہ بات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سر راجندر پرشاد کے ساتھ نہرو جی نے کیا کیا کیونکہ راجندر پرشاد سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کو سومنات نہیں جانا ہے تو راجندر پرشاد نے کہا میں راشت پتی ہوں سمردھانک پت پہ بیٹھا ہوں میں راشت پتی کا پروٹوکال لے کے نہیں جاؤں گا لیکن جاؤں گا وہ گئے وہ آپ کے یہاں آئے انہوں نے اس میں حصہ لیا اس ناراضگی سے نہرو جی اتنے ناراض ہوئے اتنے ناراض ہوئے کہ وہ شخص چار دن کے لئے بیمار پڑ گیا دلی میں اور نہرو جی نے لال بھادر شاشتری کو بلائیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ راجندر پرشاد اب بچیں گے نہیں ان کی انتشتی کے لئے دلی میں آپ کوئی جگہ ڈھون لیجئے یا آپ کے دیش میں ہوا ہے یا آپ کو پتا ہونا چاہیے لال بھادر شاشتری بیچارے ویسے ہی بہت کمزور بیکتی تھے ڈھونڈ ڈھان کے آئے انہوں نے کہا ویجے گھاٹ پر ان کی انتشتی ہو سکتی ہے لیکن وہ ٹھیک ہو گئے بات ختم ہو گئے لیکن دوسرا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جس رائٹر نے لکھا ہے وہ رائٹر نہرو جی کے ساتھ سب سے کلوزست آدمی تھا کیونکہ پریس کلپ کی اس پوری ہسٹری میں پڑھتے ہوئے میں نے اس رائٹر کا نام ہے درگاداس ان کو نپاس سے دیکھا انہی کا بیٹا ڈارجلنگ سے اندرجیت میمبر آف پارلیمنٹ بنا اور ان کی بیٹی ٹائمس اف انڈیا میں ہے ہماری دوست ہے اس لئے اس پورے پریوار کو جانتا ہوں ہارڈگور لفٹس تھے وہ لوگ آخیر میں اس شخص کو دمے کی بیماری ہو گئی راشت پتی کے ہٹنے کے بعد کے جو پروٹوکل تھے کوئی واپس نہیں دیا ان کو اور جو صداقت آشرم نام کا کانگریس پارٹی کا آفیس ہے بیہار میں اس کے سیلن بنے کمرے میں ایک دن ان کی موت ہو گئی ڈاکٹر رادہ کرشن سے کہا کہ آپ جنازے میں نہیں جائیں گے اس پوری بات کا ورنن پیج نمبر 353 چیپٹر 13 میں لکھا ہوا ہے وہ بھی کتاب پڑھ لیجیگا اسی طریقے سے ایک گھٹنا اور بتاتا ہوں میں آپ کو یہ میں صرف اس لئے کہنے آیا ہوں بڑے بڑے leftist جن کو لگتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ گیانی ہو جاتے ہیں leftist ہونا اس دیش میں فیشن تھا ایک زمانے leftist کا مطلب گیانی پڑھا لکھا اب انہیں ڈھونڈنا پڑھ رہا ہے کہاں ہیں وہ ایک گھٹنا ہے ڈاکٹر جے پرکاش نارائن کی death ہوئی ہے جے پرکاش نارائن کسی پارٹی کا نہیں تھے ان کی جب موت ہوئی اس سمانے کی بات ہے کوئی 75 76 سے آس پاس کی میرا خالے بات ہوگی یہ دو چار سال آگے پیچھے کی ہوگی مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ ریڈیو پہ تین بار ان کی موت کی غلط خبر چلی اور وہ لمبے سمیتر ڈائلیسس پہ رہے یہ مہت نہیں ہے میرے لئے جے پرکاش نارائن کی موت ہونے کے بعد پارلمنٹ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو شدہنجلی دینی چاہیے آپ کے پارلمنٹ میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے وہ تو صدس نہیں ہیں ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں اب یہ ترک تو کر دیا گیا لیکن میں بار بار جو میری شکایت ہے راشت وادیوں سے خاص طور سے اپنے لکھے کے علاوہ دوسرے کا بھی پڑھا کرو